دوسرے جانب جماعت اسلامی نے کراچی اور حیدرباد میں الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیم و نحمان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ رات کی تاریخی میں پیپلز پارٹی اور ایمکیم نے کراچی اور حیدرباد پر شب خون مارا ہے کارکن تیار رہیں آج لاحی عمل کا اعلان کیا جائے گا اعتجاج کریں گے الیکشن کمیشن اور عدالت بھی جائیں گے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کارکن عمام سے رابطے میں رہیں ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے رات کی تاریخی میں پیپلز پارٹی اور ایمکیم نے مل کر ایک مرتبہ پھر کراچی حیدرباد پر شب خون مارا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کسی صورت میں اپنے تمام کارکنوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ تیار رہیں صبح ہم لاحمل کا اعلان کریں گے اور ہم اعتجاج بھی کریں گے ہم الیکشن کمیشن بھی جائیں گے ہم کورٹ بھی جائیں گے اور ہم ان لوگوں کو بھاگنے نہیں دیں گے اور میں اپنے تمام کارکنوں سے کہتا ہوں کہ وہ عوام سے رابطے میں رہیں اور صبح اس بات پر انتظار کریں کہ میں میڈیا کے سامنے انتظر بجے انشاءاللہ پوری لاحمل کا اعلان کروں گا اور ہم تمام آپشنز پر غور کریں گے کہ کس طرح سے ہم عوامی رد عمل کے ذریعے سے اپنے حق حاصل کریں اس لیے کہ یہ شب خون مارا گیا یہ چھوڑا گوپا گیا ہے اور ہمیشہ کی تاریخ دھرائی گئی ہے جب پیپلز پارٹی اور ایمکیوں نے مل کر کراچی کے عوام کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے ہمیں اور ایک امید پیدا ہوتی ہے اور اس امید کو بھی کھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اور یہ وہ ڈاکوں ہیں جنہوں نے ہمارا سارا کا سارا جو حق ہے ہماری نوجوان نسل کا وہ چھین لیا ہے ہمیں تعلیم سے محروم کیا ہے ہمیں بنیادی سہولتوں سے محروم کیا ہے تو انشاءاللہ میں صبح لاحمل کا اعلان کروں گا کارکنان تیار رہیں تازہ دم رہیں حوصلے میں رہیں یہ آپ کی جذبوں کو شکست نہیں دے سکتے آپ نے اپنی محروم سے جس طرح عوام میں پذیرائی حاصل کی ہے اور عوام جس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ اس سے بھاگ رہے ہیں کے ساتھ ایمکی ایم کے مطالبے پر کراچی ڈیویجن اور ہیدر آباد کے ایک زلے میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے وزیر اطلاع سنجی سن شرجی لینا میمن نے نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سیلابی پانی کے باعث دادوں میں الیکشن ملتوی کرنے کا خط لکھا جا چکا ہے اس لیے دادوں میں الیکشن نہیں ہو سکے ایمکی ایم کو کراچی ڈیویجن اور ہیدر آباد کے ایک زلے میں ہلکہ بندیوں پر اعتراضات تھے ان کے مطالبے پر سیکشن ٹین وان کا نوٹفیکشن کابینہ نے واپس لے لیا ہے سندھ کی کچھ اجلاب میں پندرہ جنوری کو الیکشن کرائے جانگے بلدیاتی الیکشن میں سیکیوٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا سیکیوٹی کے لیے پولیس کی نفری درکات تھی صبح گہرہ بجے سندھ کابینہ کا اجلاس دوبارہ ہوگا ان کی جانب سے کیا کہا گیا آگے سنتے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو جو ایشو ہو گیا ہے وہ ہم بھیج دیں گے کہ کراچی پوری ڈیویزن اور ہیدر آباد کا ایک ڈسٹرک جو ہے اس میں جو ہے وہ جو ہم پہلے نوٹفیکشن جس میں تہین کیا گیا تھا وہ ویڈراؤ کر دیا گیا اس کے بعد ہوگا یہ کہ سب کمیٹی تمام پاپولیشن کو دیکھ کر ایک مطلب پھر یہ ایکسرسائز کرے گی تو اس حساب سے ڈسٹرک دادو میں نے بتایا کہ سہلاب کی وجہ سے اس کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے باقی جو سیکشن ٹین ون کا جو ہے وہ ہم نے کراچی پوری ڈیویزن اور ہیدر آباد ایک ڈسٹرک جو ہے اس کے لیے کہ ڈسٹرک دادو میں میہر خیرپور ناسن شاہ جو ہی علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے تو اس کے لیے سندھ حکومت لکھ چکی ہے کہ ڈسٹرک دادو میں الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جائے تاکہ جب تک سہلاب کا پانی اور بارشوں کا پانی جو وہاں پہ بھی موجود ہے جب تک وہ کلیر نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہاں الیکشن کرنا ممکن نہیں ہوگا پندہ تاریک کو الیکشن ہوں گے اس میں ٹنڈو علایا ڈسٹرک بدین ڈسٹرک سجاول ڈسٹرک تھٹا ڈسٹرک ٹنڈو محمد خان ڈسٹرک مٹیاری ڈسٹرک اور جام شروع ڈسٹرک اس میں سندھ حکومت جو ہے مکمل طور پر تیار ہے اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنی الیکشن کی جو ہے مکمل طور پر تیاری کریں ان اضلاع میں کسی قسم کی الیکشن کو جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں ڈلے نہیں ہوگی سیکشن ٹین ون جو ہے جو کہ ایمکیوم کے مطالبے پہ اس کو جو ہے وہ سندھ کابینا نے آج اس کو ویڈراؤ کیا ہے اور ہم جو بھی پھر کانونی طریقے ہوتے ہیں اس کو وہ فالو کریں گے کراچی کے ساتھ اضلاع اور اضلاع حیدر آباد میں ملدیات ادخابات ملتوی محکم ملدیات سندھ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے محکم ملدیات نے کابینا کی منظوری کے بعد خود ارسال کر دیا ہے دادو میں سلاب کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے سندھ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کراچی ڈیویجن اور زلہ حیدر آباد میں ہلکہ بندیاں از سرے نو کی جائیں گی سندھ حکومت کی جانب سے رات گائے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں ملدیاتی انتخابات کراچی میں کراچی کے ساتھ زلے اور زلہ حیدر آباد میں ملدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے گئے ہیں محکم ملدیات سندھ نے الیکشن کمیشن کو خط لک کر آگاہ کر دیا ہے محکم ملدیات نے کابینا کی منظوری کے بعد یہ خاطر سال کیا ہے دادو محکم کی وجہ سے ملدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے وزیر علیہ السندھ سید مرادلی شاہ سے ایمکی ایم کے وفت کی ملاقات ہوئی ایمکی ایم کے وفت نے ہلکہ بنیوں کے فیصلے پر شکریہ دا کیا ملاقات کرنے والے وفت میں فاروق ستار خواجہ اظہار الحسن شامل تھے ان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ قبال وسیم اختر فیصل سبزواری اور ڈیگر بھی موجود تھے مدہدہ وفت کی وزیر علیہ السندھ ناصر حسین شاہ شرجیل میمن اور ڈیگر اہنماؤں سے ملاقات ہوئی